بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین بہت اہم معلومات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اس کو آپ بہت سے سنیے گا اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائی ہے کیونکہ ہم اس وقت ایک ایسے ٹائم فریم میں ہے جہاں ہم کرونا کے حوالے سے نئی سی نئی چیزیں جو ہیں وہ ہم جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ویکسین جو آئی ہے اس کے حوالے سے بھی مختباتیں سننے کو ملتی ہیں کتنی ایک ایفیکٹیو ہے کتنی ایک ایفیکٹیو نہیں ہے ایسے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے بہت احتیاط کرنی ہے اور احتیاط لازم ہے واجب ہے دوسرے تک پیغام پہنچانا جو ہے جو آپ تک پہنچے وہ بھی پہنچانا جو ہے وہ واجب ہے اس کو آپ بڑی امانداری کے ساتھ شیئر کریں میری معلومات جو میں آپ تک پہنچاؤں گی کوئی بھی ایسی معلومات نہیں ہوں گی جو خود ساختہ ہوں گی یا ادھر ادھر سے اٹھائی ہوں گی باقاعدہ جو ایسے 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 سورس ہیں جن کو کہ لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں مانتے ہیں ایسے سورسے سے میں آپ تک بات پہنچاؤں گی اور یہ جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہی ہوں یہ کتوں سے پھیلنے والا نیا کرونا وائرس ہے جس کا انکشاف ہوا ہے اور اس کو ایک طرح سے کرونا کی آٹھویں قسم کہا جا رہے ہیں مختلف قسم کے کرونا کی کیسے سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بہت زی معلومات آپ پہلے جان چکے ہوں گ کہا گیا تھا کہ جانوروں سے پھیلتا ہے پھر کہا گیا نہیں پھیلتا ہے لیکن اب اس کے اوپر بقاعدہ تحقیق ہوئی ہے کلینکل انفیکشن ڈیزیز جرنل ہے اس کے مطابق یہ وائرس جو ہے یہ انتہائی خطناک ہے جو انسانوں کو جانوروں سے لگتا ہے اور دوزار دوزار اٹھارہ میں نمونیا کے مریضوں میں یہ کیسے سامنے آئے تھے پہلی بار اور اس کے بعد ملیشیا کی ریاست میں سائنسزانوں نے تین سو ایک مریضوں کے نمونے حاصل کیے اور جن میں سے آٹھ میں یہ کرونا وائ وائرس کی جو فارم ہے یہ اس کی تصدیق ہوئی اور مجورٹی جو ہے وہ پانچ سال سے کم عمر کے بچے تھے جن میں کہ یہ ڈیزیز پائی گئی یہ انفیکشن جو ہے یہ پایا گیا یہ وائرس جو ہے جسے کہ کہیں گے پایا گیا اب یہ وائرس جو ہے یہ ساخت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے اس کے اوپر ویکسین جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قدر شاید کارامت نہ ہو کیونکہ یہ اپنی ساخت بار بار تبدیل کرتا ہے یہ وائرس جو ہے یہ نقصان تب تو زیاد نہیں پہنچاتا جب یہ سانس کی نالی میں یہ رہ سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وائرس سانس کی نالی میں رہتا ہے اور اگر سانس کی نالی میں ہوتا ہے تو شاید زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا اس کی چار اقسام ہے بخار اور زکام کی یہ وجہ بنتی ہے اس میں بخار اور زکام ہوتا ہے چار اقسام میں سے اس کی تین اقسام ایسی ہے جو کہ جان لیوا ہے تو بہت احتیاط کرے وہ لوگ جو گھروں میں کتے اور بلیاں پالتے ہیں کیونکہ اب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ بہت محتاط ہوں تو ہی ٹھیک ہوگا آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں سے کیا چیز اب آپ کی طرف آ رہی ہے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو کور رکھنا ہے آپ اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو دھوئیں آپ اپنے فیس کو کور کریں آپ جب باہر نکلیں کیونکہ ابھی ہم مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں ویکسین آنے کے باوجود بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا دوسری بات بلیک فنگس کے حوالے سے میں پہلے بھی ویڈیوز کر چکیوں میں بار بار کروں گی ویڈیوز جب جب میرے پاس اس کے حوالے سے مزید معلومات آئیں گی کیونکہ بلیک فنگس ایک ایسا انفیکشن ہے آپ اسے کہیے ایک ایسا فنگل انفیکشن ہے جو کووٹ کے پیشنٹس کو اور وہ لوگ جو کووٹ سے کرونا سے سہتیاب ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو فنگس ہے یہ بڑی تیزی سے پینٹریٹ کر رہا ہے ڈیڈلی ہے نقصان دے ہے ان کی جان جاری ہے لوگوں کے آزا جو ہے کٹنے پڑے خاص طور پر آنکھوں کو جبڑوں کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور یہ کہ یہ فنگس لگتا کیسے ہے سب سے پہلے تو جن لوگوں کا کووٹ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کو خاص طور پر ایسی میڈیسن بھی دی جاتی ہیں جو کہ فنگل ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ اس ٹریٹمنٹ کے دوران خاص طور پر جب آپ کا کیس بگڑ جاتا ہے ایکسٹریم پر آپ ہوتے ہیں انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے مختلف آزا جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ان آزا کے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ فنگس پھپونڈی جیسا روٹی کو پھپونڈی لگتی ہے پھپونڈی لگنے کا خدشہ ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ جو میڈیسن استعمال کی جاری ہوتی ہے اگر وہ ویک میڈیسن ہے اچھی میڈیسن نہیں ہے جو انٹی بائیٹکس ہے یا جو بھی دبائی آپ استعمال کرے وہ اگر اچھی quality کی نہیں ہے تو اس کی بنا پر بھی چونکہ وہ آپ کو ٹھیک سے سہتیاب نہیں کر رہا اور آپ کے ان بوڈی پارٹس کو ٹیشوز کو فنگس لگنے کا خدشہ ہے تو رونگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے چیپ سٹیرویڈز اگر سٹیرویڈز دیا جارے آپ کو ٹریٹمنٹ میں کووٹ کے اور وہ سستے اور ایسے سٹیرویڈز ہیں جو سودمند فائدمند نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹیشوز کو فنگس لگنے کا پھپوندی لگنے کا ڈر ہے اس کے بعد جو آرڈنری ٹیپ وارٹر جن آکسیجن سیلنڈرز کے اندر استعمال کیا جا رہے یہ بھی بتایا جا رہے کہ یہ بھی ایک وجہ جو ہے یہ بن رہی ہے اب یہ بسکلی فنگس لگتا کیسے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سپورز ہیں بسکلی سپورز ہیں زہر رہے ہیں آپ کہہ لیجئے جو فلوٹ کر رہے ہیں انوائیمنٹ میں تہہ رہے ہیں جو لوگوں کی سکن پر آ کر بیٹ جاتے ہیں اب یہ سکن میں انٹر کہاں سے ہوتے ہیں کوئی کٹ آپ کی باڈی پر لگا ہے کوئی برن ہے یا کوئی اور ٹائپ آف سکن ٹراما ہے تو یہ آپ کی سکن کے اندر انٹر ہو جاتا ہے ان جگہوں سے اس کے علاوہ یہ آپ کے باڈی میں آپ کی نو سے آپ کی سائنس سے آپ کے لنگ سے بھی انٹر کرتا ہے اب اگر یہ آپ کے cut اور burn سے اندر انٹر کرتا ہے تو یہ local infection آپ کو create کرے گا کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اگر آپ کے یہ sinus سے آپ کے body parts میں انٹر ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کی آنکھوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کے brain کو جسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لوگ کومہ میں بھی جا رہے ہیں brain کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے بہت deadly situation create ہو سکتی ہے مرنے کا بھی خرچہ جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے اس کے symptoms جو ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑے سے بتا دوں اس کے جو early signs ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو sinus میں pain آپ کے nose blockage ہوئے گی ایک side پر on one side of face پھر اس کے بعد آپ کو ایک side پر سر میں درد ہوگا آدھے سر کا درد آپ کہہ لیجئے swelling ہوگی آپ کی membranes میں اور اس کے علاوہ آپ کو دانتوں میں درد ہوگا آپ کے teeth جو ہے آپ کے دانت جو ہے وہ آپ کو کمزور ہوئے وے محسوس ہوئیں گے ہلتے وے محسوس ہوئیں گے جبڑوں پہ جا کے یہ بہت اٹیک کرتا ہے میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے یہ تمام تر علامات بھی بتائی ہیں کیونکہ وہ اس کے بعد بہت کام کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بلیک فنگرز جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا غالبہ نام تھا میڈیکل نیم جو ہے تو اس پر انہیں بہت کام کیا ہے اور انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے یہ تمام باتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے symptoms کیا ہے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو مختصرا بتا دوں کیونکہ اس کی علامات یہ تو ظاہر ہو رہی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس کو بلرڈ ویژن یعنی کہ دھندلا دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب یہ آپ کی آنکھوں پر اثر انداز ہے جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کے sinus سینٹر ہوتا ہے آپ کی ناک سینٹر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آپ کی آنکھوں پر بہت زیادہ سٹریمز میں جا کر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے اب اس میں یہ بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ جن پارٹس میں یہ بلیک فنگس جو ہے یہ جڑ پکڑ لیتا ہے تو ان پارٹس کو ان ٹیشوز کو ریموف کرنا پڑ جاتا ہے جسا کہ آپ کو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر بہت سے ایسے کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں ان کے جبڑے اور ان کی آنکھیں یہ نکالنی پڑی آپ یقین مانئے یہ میں کوئی اگزاجریٹ کر کے نہیں بتا رہی اس لیے میں بہت ہی محتاط ہو کر یہ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ احتیاط بہت کرنی آپ نے اور یہ جو سمٹمز ہوں ان کو آپ اگنور مت کیا کرے اور خاص طور پر جو کرونا کے پیشنٹ ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپر لے اور اس ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرے گھر بیٹھ کر کسی نے ایک میڈیسن بتائی کسی نے دوسری بتائی وہ پلیز مت کیجئے خاص طور پر اگر آپ کا کیس جو ہے وہ سنسٹیف زیادہ ہو گیا ہے آپ زیادہ آپ کو بخار ہے تکلیف ہے تو آپ کو ساتھ میں انٹی فنگل تھیرپی لینی پڑے گی اور وہ انٹی فنگل تھیرپی آپ کو آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ سجسٹ کرے گا اسے اچھے سٹیروائیڈز اچھے ڈاکٹر اچھا میڈیسن اور اچھی کیئر جو ہے that is very very important اگر انٹی فنگل تھیرپی جو ہے پہلے ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے تو پھر یہ بلیک فنگلز جو ہے اس کا خطرہ ٹل جائے گا ورنہ اس کا خطرہ بدستور موجود ہے اگر آپ گھر بیٹھ کر اپنی ہی ٹوٹکوں سے اپنا علاج کرتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھئے پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ